ایدار 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 شہالی دار ایم شر زینہ ام کلسو حسن ایدار 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 اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علا اشرف الانبیا وآلہ الطاہرین اما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدام زہرہ فانڈیشن کے زیر انصرام انتظام تقاریر کا سلسلہ جاری ہے آج کی اس تقریر کا موضوع ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر متحر کیوں مخفی رکھی گئی کیوں پردہ خفا میں رہی منظر عام پر نہیں لائی گئی مسلحتا اور اس کے بعد اب جہاں پر آپ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے یہی قبر ہے آپ کی مگر اس کا انکشاف کس نے کیا کب کیا کیسے کیا اس پر چند منٹ کی زحمت ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تیہ ہے تاریخ فریقین کی بلکہ جس نے بھی مولا کائنات پر لکھا ہے وہ چاہے مسلم نبی ہوں مورخین یہ تیہ ہے کہ بظاہر ظاہر بظاہر سامنے سامنے خوارش تھے مولا کائنات کی دشمن کئی محاذ پر تھے بدروں اہدوں خیبروں خندق اور مباحلہ بھی کیونکہ وہ روحانی شکست تھی تو یہودی آپ کا دشمن عیسائی آپ کے دشمن مشرقین مکہ اور قریش آپ کے دشمن بنی امیہ آپ کے دشمن پھر جمل و سفین و نہروان کے کینے اور زخم ہرے ہو گئے وہ بدروں اہد والے پچیس سال خاموشی کے بعد مولا کائنات کے پھر سے وہ زخم ہرے ہو گئے چنانچہ ہر چہار طرفہ یعنی کائنات میں شایدی کوئی ایسا انسان ہو جس کے اتنے نفرت کرنے والے بغض رکھنے والے دشمنی رکھنے والے اور دوسرا پہلو شایدی ہی کائنات میں کوئی ایسا انسان ہو جس کے اتنے چاہنے والے اتنی شدت سے نفرت کرنے والے کائنات میں فقط علی کے ہیں اور اتنی ہی شدت سے محبت کرنے والے کائنات میں لوگ فقط علی کے ہیں یہ مولا کائنات تو اب نفرت کے پہلو مولا کائنات کی قبر مخفی اس میں روایات موجود ہیں ہما یہاں شیعی مناوے میں روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے یہ وسیعت کر دی تھی کہ دیکھو میرے آدھا میرے دشمن اور خوارش کا بھی نام لیا یہ بہت زیادہ ہیں اور مجھے خوف ہے کہ میری نبش قبر کر کے یعنی دفن کے بعد موقع پا کر قبر کو کھوٹ کر میرے جنازے میرے جسے کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ یہ بے عدبی کریں گے دشمنی دکھائیں گے مسلح بنائیں گے جو بھی کریں گے چنانچہ میری قبر کو مخفی رکھنا اور رات میں تنہائی میں فقط مہرمان راز جو بہت خاص مورد اعتماد میرے اصحاب ہیں اور خاندان کے لوگ ان کے علاوہ کسی کے اوپر بھی اس کو ظاہر نہ کرنا ابن اب الحدیث معتظلی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ امام حسن امام حسین کا اپنا فیصلہ تھا کہ مولا کائنات ان کے والد کے دشمن بہت زیادہ ہیں بہرحال اب اسی لیے امام کی قبر رات میں آپ کی تدفین کی گئی ہے اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام حسن نے قبر کو مخفی رکھنے کا ایک التزام کیونکہ ظاہر ہے کہ شہادت کی خبر تو پھیل چکی پورے کوفے میں ایک التزام یہ کیا کہ آپ نے ایک جنازہ ترتیب دے کر جنازے کی شکل ترتیب دے کر اس جنازے کو مدینے بھیجوایا تاکہ یہ پورے کوفے میں خبر پھیل جا اور یہ عام تأثر پیدا ہو جائے کہ امیر المومنین کو مدینے میں دفن کیا جائے گا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے کہ یہاں تتوین یعنی امور تتوین اور مراسی میں تتوین شریک ہونے کا سبھی کو شوق تھا اور سبھی کو انتظار تھا امیر المومنین کا جنازہ ہے لہٰذا یہ التزام کیا گیا اور اس کے بعد رات میں آپ کا جنازہ کوفے ہی کے پشت کے اوپر مقام غری جو کہلاتا ہے جس کی نسبت سے لوگ اپنے کو غروی کہتے ہیں یعنی نجفی غروی تو وہ غری کہلاتا ہے وہ جنگل سطح اور وہاں پر مولا کعنات کی وسیعت کے آپ نے فرما دیا تھا نشان قبر وغیرہ سب اندازہ بتا دیا تھا آپ نے اور وہ دفن کرنے کے لیے اس کو مولا کعنات کی قبر کو امام حسن عرام حسین نے مقفی کر دیا اور فقط خاص رازدار جو تھے انہی کو معلوم تھا اب یہ تقریباً ایک سو سال گزر گیا یہ فقط اے میں اہل بیت اور ان کے بڑے خاص جو رازدار شیعہ تھے اصحاب سر رازدار جو گھر کی بات کے بھی رازدار ہو اور جو افشان کریں راز کو یہاں تک کہ امام حسن کے زمانے میں قبر کا نشان عام نہیں ہوا امام حسین کے زمانے میں نہیں عام ہوا خواس کے علاوہ امام زین العابدین ری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام نہیں ہوا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی عام نہیں ہوا یہاں پر ایک روایت مجھے نظر آئی کہ یہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہے قبر کے نہیں ہے اس میں علیہ السنت نے بہت زیادہ ان کے بعض محققین نے بہت زیادہ اس میں شبہ پیدا کرنے کی کہ نہیں نہیں یہاں پر مزارہ عمروانین ہے ہی نہیں وہ آج میں وقفی ہے یہ یوں ہی ہے بنا لیا ہے خالی لوگوں نے تاکہ وہاں پر جہاں آئیں نہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ میرے باپ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے دنیا سے اپنے کو الگ کر لیا تھا یعنی ایک آئیسولیشن جسے کہتے ہیں الگ کر لیا تھا اپنے باپ کے غم و اندوہ اور دشمنوں کے پریشان کرنے سے ان کی دشمنی سے ان کے تانوں سے جو خوش تھے کربلا کے بعد قتل خاندان رسالت تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین نے اپنے کو الگ کر لیا تھا اور آپ قریب ہی کے ایک جنگل میں ایک سنسان علاقے میں آپ نے پتوں سے اور مٹی سے اس طرح کا ایک ایسا سائبان بنا لیا تھا کہ اکثر وقت آپ کا وہیں گزرتا تھا اپنے باپ سیدو شہدہ پہ گریہ و زاری اور ان کو یاد کرنے میں ان کا ذکر کرنے میں اور میں بھی ساتھ میں ہوتا تھا اور گھر والے جو بھی ہوں الگ بالکل تاکہ لوگ سمجھ نہ پائیں کہ کیا کر رہے ہیں اور لوگ غائل نہ ہوں بیچ میں نہ آئیں پریشان نہ کریں امام باقر فرماتی ہیں کہ میں ساتھ میں تھا وہیں سے آپ کا آپ کبھی کبھی عراق کا رخ کرتے تھے یہ مدینہ ہے مدینہ کی بات ہے اور مدینہ سے کہتے ہیں وہ الگ رہ کر وہاں سے مفی طور پر تاکہ کوئی سمجھ بھی نہ پائے کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا آپ عراق کا رخ کرتے تھے اور آپ اپنے بابا کے مزار پہ جاتے تھے سیدو شہدہ امام حسین اپنے بابا کے مزار پہ جاتے تھے گریہ کرتے تھے قیام کرتے تھے اور وہیں سے آپ کوفے جاتے تھے امیر المومنین کی قبر کی تلاش میں وہی امام باقر کہتے ہیں کہ پشتے کوفہ پر کوفے میں اسی جگہ پر کے جہاں آج مزار ہے امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا میرے ساتھ وہاں پہ جاتے تھے اور روتے تھے بہت شدت سے گریہ کرتے تھے آپ کی زیارت وہاں پہنکتے تھے چوتھے امام یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہی پر ہے ابھی ابھی جو ہے وہ قبر امیر المومنین منظر عام پر نہیں آئی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اب زمانہ قریب آنے والا ہے یہ پانچوے امام کی روایت ہے کہ ہم جاتے تھے بابا کے ساتھ یہاں تک کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا اس وقت ماحول سیاسی کچھ ایسا بنا کہ پہلے تو بنی امیہ کا دور اقتدار 132 ہجری میں آخری بنی امیہ کا بادشاہ حکمران مربان الحمار اس کے بعد یہ پانچوے امام کا دور ہے اور بنی اباس نے لا یا لثارات الحسین یعنی حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آؤ یہ نعرہ لگا کے سیاہ پرچم کیونکہ بنی حاشم میں سے ہیں خاندانی ہے رسول اللہ کے ام محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں عبداللہ ابن عباس عبید اللہ ابن عباس ان سب کی اولاد یہ بنی عباس اور بنی حاشم ہیں ان پر صدقہ آرام یہ رسول اللہ کا خون مل جاتا ہے جا کے چچا کی اولاد ہیں مولا کینات کے چچا کی اولاد ہیں حق پہ اپنے خاندان کے اہل بیت کو سمجھنے کے بعد بھی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو طرز سقیفہ پر عقیدہ اپنا بنانا پڑا کیونکہ اگر امامت کو مان لیں گے تو پھر یہ اس امامت کے حق دار تو نسل رسول اللہ کے نسل علی کے عیمہ موجود ہیں چنانچہ یہ حکومت کی وجہ سے اپنے دل کے عقل کے سمجھے ہوئے ایمان اور عقیدے کے خلاف مسلح کے اختیار کرنا یہ ان کی سیاسی مجبوری تھی کہ حکومت حاصل کرنا ہے مگر بہرحال زندہ ائمہ کے دو دشمن اس لیے تھے جان کے فضائل سے حسد تھا کہ ہمارے پیرلل وہ موجود ہیں اور سارے فضائل ساری کرامت سارا علم علم قرآن علم کائنات اسمت تحارات عبادت افضل الناس یہ ہیں ہم کہے کہ للو کے دسیرہ ہم کہاں سے بن گئے خلیبہ اور اب یہ منصور کا دور ہے منصور دوانیقی کا دور ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے موجانا اور آپ کو علم تھا کہ یہی مناسب موقع ہے قبر امیر الممنین کو ظاہر کرنے کا اور اس راست کو افشاہ کرنے کا کیونکہ فی الحال حاکم وقت سے قبر کو خطرہ نہیں تھا اس لیے چھٹے امام نے باقاعدہ اور یہ روایت صفوان آپ کے بہت معتبر اور بہت قریب ترین بڑی سیکنوں روایتیں ان سے ہیں بہت اہم اور موثق اور معتبر آپ کے صحابیوں میں سے صفوان جمال بہت سی روایتیں مسائد کی روایتیں بھی ہیں امام صادق سے انہوں نے بیان کیا ہے صفوان جمال خود روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے کر کوفہ گئے اور کوفے میں اسی مقام کے اوپر آپ نے کہا کہ حاضر قبر امیر الممنین علی بن عبی طالب یہ میرے جد امیر الممنین کی قبر ہے اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے وہاں پر ایک نشان بن سکتا تھا بنوایا اور یہ بات عام ہوئی کہ یہ امیر الممنین کی قبر ہے یہ منصور دوانیقی کا دور ہے ظاہر ہے کہ یہ دیر سو ہجری کے اندر ہی اندر کی بات ہے سن مجھے کتابوں میں نہیں ملا اس کے بعد پھر ہمیں کئی نے شاندار قبے بنوایا امیر الممنین بنے اور اس کے بعد بہت شاندار آپ کا مزار بنا اور آپ کی قبر اس وقت سے لے کر امام صادق نے جو نشان دہی کی تھی آج تک مجمع خلائق بنی ہوئی ہے وآخرود اپانا الحمدللہ رب العالمين